یہ کھلونا دیکھنے میں تھوڑا ڈراؤنا ضرور ہو پر اس کو بنانے میں آپ کو بہت مسائے گا اس میں ایک کارڈ شیٹ کے اوپر جتنی ہڈیاں ہیں وہ سب بنی ہیں ایک موٹی سی ایک کارڈ شیٹ ہے اس میں رپ کیج، سکل، ہاتھ کی ہڈیاں، پیر کی پسلیاں یہ سب بنی ہیں آپ سب سے پہلے سب ہڈیوں کو باہر سے کارڈ کر کے ان کی جو آؤٹ لائن ہے اس پہ سب کو اچھی طرح سے ایک چھوٹی کیچی سے کٹ لیں اب یہ سب کٹے وے انگ ہیں اس کے ساتھ آپ کو سوئی دورہ بھی لگے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو دھڑ ہے جو رپ کیج اور سکل ہے وہ ڈابلڈ ہیں اسی طرح سے ہاتھ اور پیر کی دو ہڈیاں ہیں جن کو آپ کو دورہ کرنا پڑے گا اسی طرح سے جو پیر اور تو دو پیروں پر آپ گھون لگائیں اور ان کو آپس میں بیک ٹو بیک چپکا دیں اسی طرح سے جو ہاتھ آگے کے ہاتھ والی ہڈیاں ہیں ان کو بھی بیک ٹو بیک چپکا دیں اور یہ جو دھڑ ہے یعنی رپ کیج اور سکل یہ دورہ ہے اب اس طرح سے ہڈیوں کو سجائیں اس کے بعد میں جو رپ کیج اور سکل ہے اس کے بیچ و بیچ آپ گھون لگائیں اور ایک موٹی جھاڑو کی سینک چپکا دیں اور دوسرا حصہ سکل کا اور رپ کیج کا اس کے اوپر چپکا دیں ان دونوں کے بیچ میں ایک ہلکی سی جھجری ہوگی اور اس کے بعد میں باقی جو ہاتھ پیر کی ہڈیاں ہیں ان کو سوئی دورے سے اب سب سے پہلے آپ ایک لمبی سوئی صد دورہ پی روئیں ایک طرف گانٹ ہوگی اس کے اور دوسری طرف ایک اور گانٹ لگا دیں اس سے یہ سب جو ہڈیاں ہیں یہ چل پھر سکیں گی ایک دن طرح سے جیسے قبضے ہوتے ہیں ہنجس یہ ڈھیلی ہوں گی اور یہ پھلڈل پائیں گی یہ ان کی خاص بات ہے یہ دیکھئے ہاتھ پاؤں سب ہل رہے ہیں اور جیسے ہی آپ سینک کو پکڑ کر کے تھوڑا سا جھٹکا دیں گے تھوڑا سا گول گھومائیں گے یہ سکیلٹن یہ کنکال بلکل ناش ناش کرے گا آپ اس سے ہڈیوں کے بارے میں تو بہت کچھ سیکھیں گے ہی پر اگر کسی چیز کو آپ گھوماتے ہیں تو اس کی پرویرٹی بھاہر جانے کی ہوتی ہے یہ بھی ویجیان کا نیم کو آپ سیکھیں گے